ان مسائل کے تعلو سے لوگ ہوتی ہے اور لوگ اکثر سوال کرتے وہ کیا کیا پہلا بھول چوک سے کھا پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا لوگ اکثر سوال کرتے بھول سے کھا لیا بھول سے کھا لیا اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اور یہ صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمائے اگر کسی نے روزہ کی حالت میں کھا لیا بھول چوک سے تو اللہ نے اس کے تقدیم رس لکھا تا اللہ نے اس کو عطا کر دیا اور رس روزہ کی حالت میں بھی اس سے روزہ ضائع نہیں ہوتا خراب نہیں ہوتا باطل نہیں ہوتا کمزور نہیں ہوتا ورنہ بہت سائے لوگ کچھ کھا لیتے غلطی سے اور پھر چلو آپ کھالو اس لئے کہ کھالی اس لئے کہ روزہ اب ہمارا ٹوٹ گیا تو انجانے میں کھانے پینے سے غلط فہمی میں جانی موش کرنے انسان نہیں ہوئی اپنے دن میں عادت ہے کوئی چیز چکتا ہے اٹھا لیتا ہے کھال لینے سے روزہ نہیں توٹتا فوراں تھوک دے کلی کلے اور مو کو صاف کر لے تو اس کا روزہ انشاءاللہ عزیز باقی اور درست ہے ٹھیک ہے اسی طرح